اور ایک نکتہ بڑا عجیب بتاتا ہوں کہ بندوں کے حقوق تو بہت ہے لیکن یہاں دو قسم کے لوگوں کے حقوق کو نمائع کر کے بیان کیا گیا ہے یتین اور مسکین فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِينَ وَلَا يَحُدُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ سوال یہ ہے کہ حقوق تو ایک بندے کے اوپر ایک بندے کے بہت سارے ہوتے ہیں یہاں ان دونوں ہی کا تذکرہ کیا نکتہ رکھتا ہے جان لیں کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہی ہیں تیسرا نہیں ایک یتیم اور دوسرے مسکین کیوں اس لیے کہ مسکین اپنا حق لے ہی نہیں سکتا یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کسی بندے کے اوپر حق ہو تھوک بجا کر لے لیتا ہے تھوک بجا کر لے لیتا ہے اور اگر نہیں دیتا تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے لیکن یتیم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہے اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزور طبقے کا بیان سب سے پہلے کیا دو طبقے کمزور اور ان دو طبقوں میں سب سے جو کمزور ہے کیا فلسفہ ہے کیا اندازے بیان ہے کیا اسٹائل ہے بولنے کی کہ دو کمزور طبقے ہیں دونوں میں جو سب سے کمزور تھا ان دونوں میں بھی اس کو پہلے لائے گا کہ یتیم سب سے کمزور ہوتا ہے ان دونوں میں بھی مسکین کے مقابلے میں یتیم کمزور ہوتا ہے اس لیے کہ یتیم اپنا حق نہیں لے سکتا اگر کوئی اس کا حق غصب کر رہا ہو لے رہا ہو اس کا حق مار رہا ہو تو یہ اس سے چھین نہیں سکتا اتنا تمزور ہوتا ہے اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا اپنا حق کسی سے نہیں لے سکتا لہذا اللہ نے سب سے پہلے یتیم کے حق کو ذکر کیا اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا نبی بھی یتیم تھا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى بڑے پیارے انداز میں کہا گیا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَا کیا ہوں کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ دی کہ ہمارا نبی بھی تو یتیم تھا اور عالم یہ ہے مکہ والوں کا دستور یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہر سال گاؤں اور کھیڑوں سے عورتیں مکہ آتی تھی اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر اپنے اپنے قبیلوں میں چلی جائے کرتی تھی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی یہ عورتیں دستور کے مطابق آئیں بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر چھلی جائیں اس یتیم کو لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا یتیم ہے اس کا باق تو اس وقت مر چکا ہے جب یہ بیٹ میں تھا کچھ ملنے والا تھوڑی ہے اور اس کا دادا عبد المطلیق وہ بھی بشتے چراغ کی طرح ہے اب دنیا سے گیا کہ تب گیا کچھ ملنے کے امید نہیں ہے لہذا اس یتیم کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا ایک غریب عورت نے بیچاری دکھی ماری تھی دردمند دردمند کا حال جانتا ہے وہی لے گئی اور لے جانے کے بعد جو برکتوں کا نزول ہوا اسلامیات کے کون سا طالبیل میں سے نواقف ہے آج اسی طرح دین یتیم ہے آج گھر میں سب کچھ لے جا رہا ہے آدمی دین نہیں لے جا رہا ہے دین لے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں جیسے ہمارے یتیم نبی کو کوئی عورت لے جانے کے لئے تیار نہیں ایسے ہی دین یتیم ہو چکا اس کو اپنے گھر میں لے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں دین بھی یتیم ہو چکا ہے اللہ تعالی نے اسی دین کا حوالہ دیا ہے رسمی دیندار ہو تو ہم ایک ہی دین تم گھر کہاں لے گئے ہو ارائیت اللہ بھی یکدبو بالدین ارائیتہ کا لفظ میں شرع نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہے ارائیتہ کا مفہومت کیا بتاؤں